موسیقی اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگوں کا ایم رات چینل میں بات آج ہم دو چیزوں پر کرنے جا رہے ہیں پہلا تو بات کریں گے جی ٹونٹی کے نئے ڈیوی ایس ففٹین انجن کے حوالے سے کہ اس کا جو پروٹو ٹائپ جس کے ساتھ جی ٹونٹی نے پرواز بھری ہے اس میں رپورٹرلی تھرسٹ ویکٹرنگ نہیں ہے جو کہ ایک بہت بڑی ویکنس کے طور پر سمجھا جا رہا ہے حالانکہ اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ایف ٹونٹی ٹو کے ایف ون ون نائن انجن میں ٹو ڈیمنشنل تھرسٹ ویکٹرنگ موجود ہے ایف ٹرٹی فائیو میں تھرسٹ ویکٹرنگ موجود ہے دوسرا اس ٹوپک پر بات کریں گے کہ ویگنر گروپ اور رشین صدر پیوٹن کے درمیان جو بہت زیادہ گرمہ گرمی جاری رہی اور پورے ملک میں خانہ جنگی جیسی صورتحال رہی سترہ جون سے لے کر تئیس سے چوبیس جون تک اس کے بعد پچیس تاریخ کو ویگنر گروپ کا جو لیڈر ہے پریگوزن اسے بیلاروس بھگا دیا گیا یا بیلاروس کی طرف ایک سیف ایگزٹ دے دیا گیا اس کو ایک ایگریمنٹ کہا گیا کہ آپ یہ سائن کر دیں لیکن اس ایگریمنٹ پر اب دوبارہ سے سائن کرنے سے اس نے انکار کر دیا ہے پریگوزن نے پریگوزن نے یہ انکار کیوں کیا ہے اور اس کے محرکات کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا 29 جون کو چائنہ کا سٹیلتھ ہیرکرافٹ جے ٹونٹی اڑان برتا ہے ڈیوی ایس 15 انجن کے ساتھ اور اس پر ریسنٹلی اس سے پچھلی ویڈیو میں بنا چکا ہوں جس میں میں نے ڈیٹیل سے سمجھا ہے کہ ڈیوی ایس 15 انجن کس طرح جے ٹونٹی کے لیے ایک بہت بڑا بوسٹ ہونے والا ہے لیکن اس وقت خبریں کچھ یہ بھی ہیں کہ جے ٹونٹی نے ڈیوی ایس 15 کے جس پروٹوٹائپ کے ساتھ پرواز بھری ہے اس میں تھرسٹ ویکٹرنگ نہیں ہے اب کوسٹن یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جے ٹونٹی ایرکرافٹ جس انجن کے ساتھ اور رہے ہیں یعنی کہ ڈیوی ایس 10 سی اس میں بھی تھرسٹ ویکٹرنگ نہیں ہے اگر آپ دنیا کے دوسرے 5th جنریشن ایرکرافٹ کو دیکھیں جن میں F-22 ریپٹر آتا ہے تو اس کا F-119 انجن 2 دیمینشنل تھرسٹ ویکٹرنگ کے ساتھ آتا ہے اگر آپ F-35 کے انجن کو دیکھیں تو اس میں بھی تھرسٹ ویکٹرنگ موجود ہے کیونکہ اس نے شورٹ ٹیک آف اینڈ ورٹیکل لینڈنگ کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ رشیان 5th جنریشن ایرکرافٹ SU-57 کو چھوڑ کر رشیہ کے باقی ایرکرافٹ بھی دیکھ لیں SU-35 SU-30 SU-27 ان تمام میں آپ کو تھرسٹ ویکٹرنگ دیکھنے کو ملے گی لیکن چائنا کے جے ٹونٹی اس وقت واحد وہ 5th جنریشن ایرکرافٹ ہیں جن کے پاس تھرسٹ ویکٹرنگ کی ابلٹی موجود نہیں ہے سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ایک ویکنس ہے تو کچھ لوگوں کو تھرسٹ ویکٹرنگ بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے اور دیکھنے میں بھی یہ چیز بہت زیادہ زبردست لگتی ہے کہ آپ کا تیارہ ایسے منور یا ایسے کرتب ہوا میں کر رہا ہے جو نورمل ایرکرافٹ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے یہ نورمل ایرکرافٹ میں بیٹھا پائلٹ وہ منور کرنے کے صرف خواب دیکھ سکتا ہے ویسا کر نہیں سکتا تھرسٹ ویکٹرنگ نام سے ہی ظاہر ہے تھرسٹ جو انجن پاور جنریٹ کر رہا ہے اور ویکٹر کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص ڈائریکشن میں ایک خاص سمت میں کسی چیز کو موڑ دینا جو انجن ہوتا ہے اس کی جو اینڈ لائنز یا اس کی نوزل جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ایک خاص ڈائریکشن میں موڑ سکتی ہوتی ہے تھرسٹ ویکٹرنگ میں تھرسٹ ویکٹرنگ سے ہوتا کیا ہے انجن کی یہ نوزل اپنے آپ کو ایک خاص ڈائریکشن میں موڑ لیتی ہیں اور اس طرح جو ٹوٹل پاور جنریٹ کر رہا ہوتا ہے ایک انجن وہ جب ایک سمت کو ڈائریکٹ ہو جاتی ہیں تو ایرکرافٹ دوسری سمت میں بہت تیسی سے مانوور کرتا ہے جبکہ نورمل ایرکرافٹ جن میں تھرسٹ ویکٹرنگ والے انجن نہیں ہوتے انہیں نورمل اپنے ونگز کے تھروں اور سٹیبلائزر کے تھروں مانوور کرنے پڑتے ہیں جو کہ ہر ایرکرافٹ کرتا ہے جیسے آپ کو F-16s JF-17s تیجز جیسے ایرکرافٹ نظر آتے ہیں کہ یہ نورمل آپ کو ہائی جی ٹرنز لیتے ہوئے دیکھیں گے لیکن جن ایرکرافٹ میں تھرسٹ ویکٹرنگ ہوتی ہے اگر آپ ان کے منوور اس وقت سکرین پر دیکھیں تو یہ نورمل ایرکرافٹ نہیں کر سکتے ہوتے بہت مشہور منوور کوبرا منوور جیسے کہا جاتا ہے ریشن ایرکرافٹ اس بارے میں بہت زیادہ مشہور سمجھے آتے ہیں مک ٹونٹی نائن اور سکھوئی سیریز کے ایرکرافٹ کہ کوبرا منوور کرتے ہیں وہ بھی اسی تھرسٹ ویکٹرنگ والے انجنز کی بدولت ہی ممکن ہے تھرسٹ ویکٹرنگ بنیادی طور پر کس کام میں بہت زیادہ اہم ہوتی ہے کہ یہ آپ کے ایرکرافٹ کو اتنا زیادہ منووربل اتنا زیادہ پھرتیلہ اور ایجائل بنا دیتی ہے کہ آپ کے لیے دشمن کے میزائل سے بچنا بھی کافی حد تک آسان ہوتا ہے ایرکرافٹ اپنے آپ کو ہوا میں کچھ دیر کے لیے مولک کر سکتا ہے جس کی ویڈا سے انجن اور ایرکرافٹ کی اوورال ہیٹ میں کمی آتی ہے اور جو ہیٹ سیکنگ میں زائل ہوتے ہیں ان کو ایرکرافٹ فلیر کے ذریعے یا جو کاؤنٹر مہیر سسٹم ہے ان کے ذریعے دھوکہ دے سکتا ہوتا ہے اور ویسے بھی یہ تھرسٹ ویکٹرنگ بہت زیادہ عام رہی نائنٹیز کے عیرہ میں دوہزار سن دوہزار انیس سو نوے انیس سو اسی کے عیرہ میں جب کلوز کومبیٹس ہوتی تھی کیونکہ کلوز کومبیٹس میں وہی ایرکرافٹ جیتے گا جو زیادہ پھرتیلہ ہوگا اور جیسا کہ میں نے بتایا نورمل ایرکرافٹ کو ہائی جی ٹنز لینے پڑتے ہیں یا جو ٹپیکل قسم کے منوورز ہوتے ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں لیکن تھرسٹ ویکٹرنگ والے ایرکرافٹ اپنے ایک ہی ایکسز پر مختلف طریقے سے منوور کر سکتے تھے اور بہت ہی زیادہ مطلب دوسرے جہاز میں بیٹھے پائلٹ کی سوچ سے بھی زیادہ تیزی سے منوور کر سکتے تھے سو ان کے پاس فرس شوٹ کیاویٹی آجاتی تھی کلوز کومبیٹ فائٹ میں اور اس طرح یہ جو کوئی سیریس کے ایرکرافٹ تھے یہ ایک بڑے عرصے تک دردے سر بھی رہے امریکن ایرکرافٹ کے لیے کیونکہ اپنی ثرسٹ ویکٹرنگ کی وجہ سے لیکن جب موڈن آرات آئے تو ٹیکٹکس موڈن ہو گئے بی وی آر میزائل آگے بی وی آر میزائل کیا تھے کہ آپ اپنے دشمن پر ستر اسی سو کلومیٹر دور سے میزائل فائر کر دیتے تھے دشمن جہاز کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو ان حرات میں اس ثرسٹ ویکٹرنگ کا کوئی خاص کام نہیں رہ گیا ہاں اس کا صرف یہ کام رہ گیا کہ دشمن کے میزائل سے بچنے کے لیے یہ آپ کو ایج پروائیڈ کر دیتے ہیں اب اس کا بھی یہ کاؤنٹر آگیا کہ الیکٹرونک کاؤنٹر میئر سسٹمز آگئے الیکٹرونک وارفیر پورڈز آگئی آپ ان کے ذریعے دشمن کے آنے والے میزائلز کو جیم کر سکتے ہیں اب اس طرح ثرسٹ ویکٹرنگ آج کے دور میں اتنی زیادہ پریکٹیکلی امپورٹنٹ چیز نہیں رہی شاید یہی وجہ ہے کہ جی ٹونٹی میں چائنہ ابھی ثرسٹ ویکٹرنگ کو اس طرح یوز نہیں کر رہا اس سے پہلے ال31F انجن جو تھے ان میں ثرسٹ ویکٹرنگ موجود تھی لیکن چائنہ نے زیادہ ثرسٹ کو اہمیت دی جیسے کہ وس10C انجن اور ثرسٹ ویکٹرنگ کا جو اپشن تھا اس کو سائیڈ لائن کر دیا اب جو وس15 انجن ہے اس میں 2 دیمینشنل یا 3 دیمینشنل ثرسٹ ویکٹرنگ ہوگی لیکن جو فلحال اس پہ پروٹوٹائپ لگایا گیا ہے اس میں ثرسٹ ویکٹرنگ کا اپشن نہیں ہے یہ نورمل ایک انجن ہوگا لیکن جے ٹوانٹی کی منووری بلٹی کو ڈیڈ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کنارز کے وجہ سے اور اپنے موڈلر ڈیزائن کے وجہ سے یہ کافی زیادہ منووری بل ائر کرافٹ ہے اور اتنی زیادہ ثرسٹ کے ساتھ اس کے الیکٹرونک وورفیر سسٹم اتنے پاورفل ضرور ہے دشمن کے آنے دے والے مزائلز کو الیکٹرونکلی پیوٹن اور اس کی حمایت کی آفتہ فوجی ہیں جبکہ دوسری طرف ریشیا کی فوج کے ہی ایک پرائیویٹ ادارے ویگنر پرائیویٹ ملٹری کمپنی جسے ویگنر گروپ بھی کہا جاتا ہے اس کے لیڈر اور پوری کی پوری ویگنر فورسز تھی ویگنر فورسز کے جو لیڈر کا نام پریگوزن ہے اور انہوں نے مختلف بنیادوں پر الزامات آئد کیے ریشن صدر پر اور مختلف ریشن جینرلز پر اور وزارت دفاع پر یہ الزامات تھے کیا یہ تمام واقعات کس طرح وقوع پذیر ہوئے یہ کس قسم کی جنگ لڑی گئی جو ریشیا کی اپنے اندر لڑی گئی اس پر میں نے بہت تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے دوسرے چینل پر کونفرکٹ کارڈ پر اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دیتا ہوں کمنٹ سیکشن میں بھی پن کر دیتا ہوں اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ہوا کچھ یوں تھا کہ یکم جولائی کو ایک ڈاکمنٹ دیا گیا پریگوزن کو پریگوزن کو کہا گیا کہ آپ یہ ڈاکمنٹ سائن کریں اس ڈاکمنٹ کے تحت یا اس کونٹریکٹ کے تحت ہونا کیا تھا کہ جو ویگنر پی ایم سی ہے یہ ریشن وزارت دفاع کے انڈر آ جاتی لیکن ویگنر گروپ کے لیڈر نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اس کے بعد بیلاروس کے صدر میدان میں آئے اور انہوں نے سلاہ کرا دی وقتی طور پر سلاہ کرا دی اور ویگنر گروپ کا جو لیڈر ہے وہ بیلاروس چلا گیا اور اس کے خلاف جو کاروائی ہونی تھی گذاری کی وہ نہیں ہو سکی ابھی تک وہیں ہیں چیزیں اور اسی طرح ایک ڈیڈ لوگ بر قرار رہے ہیں ریپورٹر لی ایک دو دن پہلے دوبارہ سی اوفر کی گئی ہے کہ آپ کو کونٹریکٹ دوبارہ اوپن کر دیتے ہیں اور آپ اس پر سائن کر دیں تاکہ ویگنر گروپ کو بقاعدہ ہم ریشن وزارت دفاع کی کسٹڈی میں لے لیں یعنی کہ منسٹری و ڈیفنس کے انڈر آجائے ویگنر گروپ لیکن پریگوزین اس چیز کے خلاف کیوں ہے کیونکہ پریگوزین نے جن دو لوگوں پر الزامات لگائے ہیں ان میں سے ایک تو رشیا کا وزیر دفاع اور دوسرا چیف آف جنرل سٹاف آف رشیا جس کا نام ویلری گراسی موو ہے ان دو لوگوں پر تو اس نے الزام لگائے ہیں کہ یہ دو لوگ میرے خلاف ہیں اور یہ صدر پوٹن کے کان بھر رہے ہیں میرے خلاف یعنی کہ اس کا جو چیف ہے کمانڈر ہے وہ پریگوزین ہے اگر پریگوزین اس کونٹریکٹ پر سائن کر دیتا ہے تو پھر اس کے دو بوس ہو جائیں گے ایک پوٹن تو خود بوس ہے ہی اس کے بعد وزیر دفاع جس کو خود ویگنر گروپ کا کمانڈر ناپسند کرتا ہے وہ خود ہی اس کا ایک قسم کا انڈر آ جائے گا ایک سرونٹ کے طور پر اور یہ چیز ویگنر گروپ کا ہی لیڈر ہونے نہیں دینا چاہتا اور یہ اوورال جو سیول وور سمجھ لیں اسے رشیہ کی اندرونی چپکلی سمجھ لیں جس کا امریکہ خوب فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں ویسٹرن میڈیا اس چیز کو بہت زیادہ اچھال رہا ہے یہ سب کے سب اتھورٹی کو حاصل کرنے کی جنگ ہے پاور گین کرنے کی جنگ اب پاور گین کرنے کی جنگ بری نہیں ہوتی میرا ذاتی خیال یہ ہے کیونکہ دنیا میں اگر آپ نے اپنا نام پیدا کرنا ہے کسی بھی کنٹری نے تو اسے پاور گین کرنی پڑے گی لیکن وہ پاور گین کرتے ہوئے آپ کے مفادات کیا ہیں آپ کن ریزنز کی بنیاد پر وہ پاور گین کر رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے یہ کسی بھی گروہ کو یا کسی بھی شخص کو اچھا یا برا بناتا ہے امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گے اگلی وڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ